انسانوں کو آپ میجھے کریں گے عدوار کو تو انسانوں کی تین لیٹس ملیں گی جو نیچے والی لیٹس زیادہ تھے اس لیے نیچے ہوتی ہے وہ لوگوں کی فکر ملے گئے تھے لوگ ان کے پارے میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو کپڑے بھی لوگوں کی مرسلے پہنتے ہیں نیچے والے گاڑیاں بھی لوگوں کی مرسلے لیں گے تو بچہ کتنے پیدا کرنے ہی بھی لوگ بتائیں گے ان کے یہ اتنے نیچے ہوتے ہیں نیچے والے تو کہ سکول میں جانا ہے کس کالیج میں جانا ہے کون سے کتاب پڑھنی ہے صبح اٹھتے ہیں تو لوگوں کے فکر ہوتی ہے رات کو سوتے ہیں تب جب لوگ ان کی سے خوش ہوتے ہیں مجھے ان کو نیند بھی نہیں آتی نیچے کے لے رہے ہیں تو ہر وقت کے مسائل ہیں یہ بے برکتی کے مارے وے بدبخت لوگ ہیں ان کو میں بدبخت ہی بولتا ہوں ان کے بخت ہی ختم کر دی گئے ہیں یہ ہمیشہ سڑیں گے اندر سے بھی سڑیں گے محلے میں بھی سڑیں گے جل رہے ہوں گے حسد بھی نہیں مجھ پایا جائے گا تو کینہ بھی ان میں گراج بھی ان میں تو دشمنیاں بھی ان میں چھوٹی چھوٹی جہالت سے لے کے بڑے بڑے گناہ بھی ان کے اندر سو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آپ ان کے چاہے بڑی گاڑیاں ہوں یا چھوٹی گاڑیاں ہوں ان کے بڑے محل ہوں یا چھوٹے محل ہوں یہ بڑا مال رکھتے ہوں یا بلکل غریب ہوں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ غریب ہے یا امیر ہے ان کی بیماریوں کی تعداد اور ان کی مقدار اور ان کی انٹینسٹی ہمیشہ سے شدت پہ ہی رہی ہے لور لیئر کا بندہ تو اپنے محلے میں نہیں سربائیڈ کر سکتا وہ تو گھر میں بیٹھا ہوتا دوسرے کامرے بیٹھے کزن سے کمپیرزن کرتا رہا تھا اس قسم کا چھوٹا سا خبیص ہوتا ہو جو میڈل کی کلاس ہوتی ہے اس کی تاریف ہے ہر دور میں اندر اس کی تاریف ہوتی یہ سٹرگلرز ہوتے ہیں ہوتا ہے یہ لوڑ میڈل کلاس کہیں شک میں مات رہیے گا کوئی دین نہ کام کرے گا تو کوئی دنیا میں تیز ہوگا ہوتے لوڑ میڈل کلاس ہیں مگر سٹرگل کرتے ہیں مگر ان کے کریکٹر نہیں بنے ہوتے سست ہوتے ہیں کریکٹر کا مطلب ہوتا ہے میٹل نہیں ہوتا ڈسپلن نہیں ہوتا کریکٹر میں ہوتا ہے نا یہ ورچوز نہیں ہوتے سٹرنس نہیں ہوتی کریج نہیں ہوتی ڈر پوک ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو تو یہ پھر اس طرف جاتے ہوئے یا تو ڈر دیاتے ہیں یا اپنی فٹیگ کی وجہ سے وہ ڈسپلن سیوز کتابیں نہیں پڑ سکتے بڑی شکلیں آپ کے سامنے آئے ہوں گی بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑے کلیم کرتے ہیں بڑے بڑے ویشن سٹیٹ پر مگر نہیں پورے کرتے یہ جو اوپر کے ٹاپ لیئر ہوتی ہیں ان کا پرسنل دسپلن ہوتا ہے انہوں نے ماں باپ کے ڈنڈوں سے یا پھر شوق سے اللہ کی ادائیت سے یا پھر دنیا کے تپیڑوں سے جو اللہ نے ہی ایزن میں ڈالے ہوتے ہیں ان کی تیاری بچپن سے ہو چکی ہوتے ہیں ان کو کتابوں کو اور علماء کو سکالرز کو جائے فیزکس کے پروفیسر اسلام کے ہوں چاہے وہ کیمسٹری کو بالوجی کے ہوں اسٹرانومی کے ہوں یا پھر دنیا کے دانہ شخص اشخاص ہوں ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کے علم چوستے رہتے ہیں یہ بچمنٹس ان کی ایک جبلی خصوصیت ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے یہ پھر ٹرینسینڈ کرتے ہیں اوپر کی طرف اور یہ اوپر ہی اس میں ہی رہتے ہیں مسئلہ ہی ہوتا ہے یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ اوپر کے ہیں کیونکہ جیسے یہ بتائیں گے اوپر کیا کبر آئے گا نیچے گر جائیں گے یہ خموش سے رہتے ہیں اپنے اس معاملے کے اوپر اور لوگوں کو ڈھکے چھپے اشاروں سے یا پھر کسی طریقے سے عاشقارہ کر کے دکھانے ہی کوش کرتے ہیں کہ بھئی قوم کے کیا حال آتا ہے نیچے کی لئے کو اوپر کیسے لاتے ہوتے ہیں یا پھر جو بھی ٹریننگ کرنے ہی کوش کرتے ہیں مہمومنی طور پہ آپ ان لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بھی بات کرتے ہیں جتاتے میں نہیں دیکھیں گے یہ اپنی سی وی نہیں چاٹتے رہتے ہر وقت یہ دووں کو دکھاتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ درست و تدریس میں رہتے ہیں یہ جد و جہر میں رہتے ہیں یہ موقع آتا ہے تو جہاد پر آتا جہاد پر پاہید آتے ہیں موقع آتا ہے امن کا تو یہ بلڈ اپ میں پاہید آتے ہیں مگر ان کے کاموں کے اندر آپ ایولوشن اور بہترین تدریجی لیول کے پر ایکیوٹ لیول پر بھی کئی دفعہ دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جب اپنی بھرائی کا ارادہ ڈالتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ قرآن میں اوپر چلے جاتے ہیں یہ دین میں اوپر چلے جاتے ہیں یہ خاص خصوصی ہیرے ہوتے ہیں یہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر لے آئے تو یہ دین کے اندر چمکتے ہیں نہیں تو یہ اپنے اس لیر سے کافی منفرد ہوتے ہیں ان کو زیادہ تار لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اپنے مشن پہ ہی رہتے ہیں ان کو فرق پڑتا ہوتا تو یہ نیچے ہی ہوتے ہیں یہ تین لیرز کو سمجھیں تین لیرز میں لوگوں کو شنافت کریں اپنے آپ کے لئے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لئے میں تو نہیں ہوں وہ پھر اگر آپ سٹرگلنگ میں آئے گی ہیں تو کبھی بھی نہ سوچنا کہ لوگوں کو نیچے دیکھنا ہے جو نیچے دیکھتے ہیں انسانوں کو وہ اپر کلاس کا بندہ ہی نہیں ہوتا یہاں دکھئے گا نیچے دیکھنے والا بندہ کبر میں ہوتا ہے یہ ہم دور سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اللہ نے کس کو اوپر کیا ہے وہ خود نہیں دیکھتا کہ میں تو اوپر ہوں یہ نشانی نہیں ہوتی اوپر کے لوگوں کی تو سٹرگلنگ میں رہیں گے تو آپ کو پچھلے گا کہ روز ہار رہے ہیں تو روز اٹھ بھی رہے ہیں جیتنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تعلیم علم تقدو جاری ہے اور سخت کر دی ہے سکلز روز لیتے ہیں ٹھیک ہے روز عربی سکھتے ہیں تو روز قرآن کی طرف جس لگاتے ہیں روز نئی آیت کے اوپر نئی ریسرچ کے اوپر لوگوں سے ملتے ہیں کرسکشن کرتے ہیں اور پھر لکھتے بھی ہیں اور اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ پچھلے چھے مہین میں میں جو ریسرچ کرتا تھا وہ کتنی بچگانا لگتی ہے مجھے یہ سارے معاملات سٹرگلرز کیوں ٹھیک ہے